اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سمی ابراہیم پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر عوامی مسائل سے ادم دلچسپی بڑی سیاسی جماعتیں آئین کی خلاف ورزی کرنے میں مصروف حکومت آئی ایم ایف کے شکنجے میں مہنگائی کا ایک اور طوفان آنے کا امکان بھارت کا جنگی جنون جاری برطانیہ سے بھارتی فضائیہ کے لیے خریداری اور نیوکلئر معاہدے اب تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وہ لے رہے ہیں کاغذات نامزدگی جو تھے نواز شریف صاحب کے کیونکہ وزیراعظم نواز شریف بھی آئین کی آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری کی جو شرائط ہیں ان پر پورا نہیں اترتے ایک عجیب بحث چھڑ گئی ہے پاکستان میں ارسلان افتخار صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نہیں شرائط کو پورا کرتے اور وہ پارلیمنٹ کے رکن نہیں رہ سکتے آئین کی بات ہو رہی ہے لیکن اگر ہم نظر ڈالیں تو آئین کی بات ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے کے لیے کی جا رہی ہے آئین کی بات اور آئین کی شکوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس لحاظ سے کہ کون کتنا برا ہے اور کتنا اچھا ہے لیکن آئین میں وہ چیزیں جو پاکستان کے عوام کے حقوق کو گارنٹی کرتی ہیں ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے اگر ہم اسی آئین کے جس آئین میں سکسٹی تھری اور سکسٹی فور ہیں آرٹیکل اسی میں آرٹیکل تھرٹی ایڈ سے کہتا ہے کہ ریاست پاکستان ذمہ دار ہے اگر کوئی پاکستانی بیمار ہے تو اس کو علاج دے اگر اس کے پاس رہیش نہیں ہے تو اس کو رہیش دے اور اگر اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے تو کپڑے دے اس صورت میں کہ اگر وہ بیروزگار ہو اور وہ بیمار ہو یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ چیزیں دینے کی ریاست پاکستان پابند ہے لیکن ہم اگر سیاست دانو پک کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں جو آئین میں پاکستان کے غریب عوام کے حقوق کو گارنٹی کرتی ہیں ان کی جانب تک کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں ہے اور پھر اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ بجلی میں سبسیڈی ختم کی جائے گی بجلی کے ریٹس کو بڑھایا جائے گا اس کے ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سٹیٹ بینک کو بھی انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے گا گویا کہ جو ریاست تھوڑی بہت اس سے منپولیشن کرتی تھی کبھی غریب عوام کے فائدے کے لیے اگر کوئی استعمال ہو سکتی تھی چیز تو وہ بھی اب بالکل جو آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک ہے جو بین الاقوامی جو قوتیں ہیں وہ ٹیک آور کر رہی ہیں اور وہ ورلڈ بینک کو بھی وہ کنٹرول کریں گی آج یہ جو صورتحال ہے کہ جس میں پاکستان کے عوام کے مسائل جو آئین کہتا ہے کہ ان کو کس طرح سے حل کرنا ہے وہ کس طرح سے گارنٹی کرنا ہے ان کو نظر انداز کر کے صرف ایک دوسرے پر کیچڑ اچھارنے کے لیے آئین کی شکوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے کہ کیا کبھی اس آئین کو جو پاکستان کے عوام کے مفادات ہیں ان کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا ہمارے ساتھ ہیں جناب زفراللہ خان صاحب ہیں سمسام بخاری صاحب ہیں جناب مراد سعید صاحب ہیں پی ٹی آئی کے اور ڈاکٹر مفتا اسمائل ہیں جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے سب سے پہلے میں چلتا ہوں جناب مفتا اسمائل صاحب کی جانب اور ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ مفتا صاحب جو اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت کی ترجیحات لگتی ہیں آئین میں تو یہ جو آرٹیکل تھرٹی ایٹ ہے یہ کہتا ہے کہ ریاست کپڑا بھی دے گی ریاست مکان بھی دے گی علاج بھی دے گی لیکن ریاست تو کچھ اس قسم کا کام کرتے ہوئے نظر نہیں آرہی ریاست تو بیروزگار کر رہی ہے پرائیوٹائز کر رہی ہے شکریہ سمی بھائی آپ نے ایک دم صحیح فرمایا کہ آئین میں یہ چیزیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ تعلیم کا شاید آپ نے نہیں ذکر کیا کہ آئین کی ایک شکل میں یہ ہے کہ ریاست تعلیم بھی دے گی اور ہم کو سچی بات ہے کہ تعلیم اور روٹی اور روزگار لوگوں کو پروائیڈ کرنا چاہیے نہ کہ آپس میں یہ جگڑے ہوں اور یہ جو میں ڈراما واضح تو برڈ نہیں کہوں گا لیکن یہ جو پولٹیکل تھئیٹر ہم کر رہے ہیں اور خاص طور پر اس وقت جبکہ ہمارا ملک جو ہے ہماری فوج جو ہے وہ جنگ کی حالت میں ہے ایک بڑے خطرناک دشمن سے لڑائی کر رہی ہے تعلیم کے جو ٹیررس سے تو اس وقت تو ہم کو اپنی پرائیوٹی دیگر سیدھی رکھنی چاہیے اور حکومت کو آپ سپورٹ نہ کریں لیکن فوج کو سپورٹ کریں ریاست کو سپورٹ کریں اس ملک کو سپورٹ کریں تو میرے خالصہ ہم تھوڑا سا شاید کہیں غلطی کر رہے ہیں ایسے پولٹیکل کلاس اور ایسے ایشیوز میں چلے گئے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے سمسان بخاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کی بنیاد تھی روٹی کپڑا اور مکان لیکن نظریہ کی سیاست کو خیر بات کہہ دیا گیا الیکٹیبلز ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی اب سندھ تک آپ کی گورنمنٹ رہ گئی ہے یہ بیان فرمائی ہے کہ میں صرف آپ کی جماعت کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہ رہا اس پر پورا اوورال کومنٹ فرمائی ہے کہ سیاستدان کیا آپ کو کچھ نظر آتا ہے کہ مستقبل میں ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے آئین کی جن کا تعلق پاکستان کے عوام سے ہے اور یہ جو سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری ڈکٹیٹرز نے انکارپورٹ کی تھی لوگوں کو اس نظام سے باہر رکھنے کے لیے انہی کی طرف توجہ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمی صاحب بہت شکریہ آپ کا سوال آپ کا اور تھا مگر پیپل پارٹی سے میڈیا کا پیار بھی رہے گا آپ کے حقوق کے لیے آواز بھی ہم اٹھائیں گے اور تختہ مشک بھی ہم رہیں گے ہم تو الحمدللہ سندھ میں ہیں آج وہ جماعت ٹو تھرڈ مجورٹی سے جس طرح بھی ہے حکومت کر رہی ہے جس کے صرف تیرہ میمبر رہے گئے تھے دوہزار دو میں یہ اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں ان کو آپ چھوڑیں برل اپنا نظریہ ہماری عوام کی سیاست ہے عوام کی سیاست رہے گی اور آج بھی دیکھیں ہم ذمہ داری کی سیاست کر رہے ہیں ہم غیر ذمہ داری کی سیاست نہیں کر رہے ہیں ہمیں روز یہ اٹھانا پڑتا ہے کہ آپ نون لیگ کے ساتھ مل گئے یہ ہو گئے ٹیک ہے ہمارے ورکر کو ہمیں اپنے بھی تحفظات ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ذمہ داری کو غیر آباد نہیں کہہ رہے ہیں نہیں لیکن شاہدی یہ ایک بات میں یہاں پر آپ جس تو ذمہ داری کہہ رہے ہیں آپ پانچ سال حکومت رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ جو آرٹیکل تھرٹی ایٹ ہے اس کی طرف تو توجہ نہیں دی گئی دیکھیں اگر تو سوال آج بھی آپ کا پیپلز پارٹی سے ہے تو آپ کی بڑی مہربانی تھرٹی ایٹ کا جواب تو نون لیگ نے آج دینا ہے ہمیں تو نہیں دینا ہے سندھ میں تو آپ جواب دیں جی سندھ میں بالکل جواب دیں جی بالکل جواب دیں لیکن آپ ان سے مجھے منوا کے دکھائیں یہ جواب دیں اور سمی صاحب تینکیو ویری مچ بکاوز جو ہی براٹ اپ آرٹیکل تھرٹی ایٹ نام تو کسی نے زناد آرٹی ایٹ کیا ہے آرٹیکل تھرٹی ایٹ کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا یہاں تو ذکر ہی جو ہے باسترہ سٹکہ ہوتا ہے رہی بات باسترہ سٹکی تو میری نظر میں آلدو ڈکٹیٹرز نے یہ بنایا ضیعہ الحق نے بنایا آرن ٹویسٹ کرنے کے لیے بنایا مگر کوئی بھی جبوری حکومتے چار پانچ رہ گئی ہم اس کو نکال نہیں سکے باسٹ تریسٹ چوہے یا تو اس کا اطلاق پورے پاکستان پہ ہوتا ہے کوئی ایک بھی نہیں بچتا اور یا سب بچے ہوئے ہیں یہ باسٹ تریسٹ نہ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو اس طرف جانا چاہیے اور نہ پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے بزریہ ارسلان چودری نہ ان کو جانا چاہیے مراد صحیح صاحب آپ بھی تحریک انصاف بھی انہی آرٹیکلز کے پیچھے چلی گئی جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے کے لیے ہیں سسٹم کو باہر رکھنے کے لیے آپ بھی کے پی کے میں آپ کی بھی حکومت ہے یہ جو آرٹیکلز ہیں جو پاکستان کے عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں آپ کی جماعت میں بھی گزشتہ ایک سال میں کچھ اس طرف نظر نہیں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سمی صاحب میں سب سے آپ پہلے آپ کو بتاؤں یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے جان و مال کا تحفظ کرنا روٹے کپڑا مکان مہیا کرنا تعلیم مہیا کرنا جو آرٹیکل 38 کہتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ خیبر پختنخواہ کی حکومت کو صرف ایک سال ہوا پینس سال سال سے یہ بات کی حکومت میں ہے لیکن ایک سال کے اندر سیاد کا انصاف پروگرام جو ہم نے شروع کیا اسی کی وجہ سے آج خیبر پختنخواہ کو بلکہ پیشاور کو پولیو پری قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو ہماری تعلیم کا اور تعلیم کا جو ہم نے نظام دیا یونی فارم ایڈوکیشن کا جو سسٹم دیا اس کے ساتھ ساتھ جو بڈڈ ہم نے ایڈوکیشن کیلئے بڑھا دیا تو ایک سال میں جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے تعلیم کیلئے کیا لوگوں کی روزگار کیلئے کیا اور اس کے ساتھ صحت کی انصاف کیلئے جو کہ پوری دنیا میں اس کے اپریسیشن ہو رہی ہے لوگ تعریف کر رہے ہیں رہی بات آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کی ہم نے کسی کی ذاتی زندگی پہ کیچن نہیں اچھالا ہم کیا سمجھتے ہیں ایک لیڈر کو ایک نسال بن کے لیڈ کرنا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اپنے کاغذاتی نامزدگی میں کچھ چیزیں چپائی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ 1993 میں ایک فیصلہ آیا تھا اور پرائم منسٹر صاحب کنویٹ ہوئی تھی اس میں اور اس کے بعد پنجاب حکومت سیکھا گیا تھا کہ اس کیس کو آگے پڑھائے لیکن پنجاب میں ان کی حکومت تھی تو اس کیس کو آگے نہیں پڑھائے جا سکا اس کے بعد ہم نے آج ایک کتاب کا بھی حوالہ دیا ہے جو کہ جس میں لکھا گیا ہے کہ مشرف کے ساتھ نواز شریف صاحب نے دس سال کا معاہدہ کیا تھا قوم کو بار بار وہ بولتے رہے کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا لیکن ایک بہت ایسا آتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پانچ سال کا معاہدہ کیا پھر اس میں علیہ اصر خان کیس کا ہم نے حوالہ دیا ہے مہران بینک سکینڈل کا حوالہ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چند ریپورٹ جو آئی تھی کہ ڈیفارٹر ہے اس کا ہم نے حوالہ دیا ہے تو میرے خان سے ہم نے کرپشن کے خاتمی کیلئے لیڈر کو خود پہلے ایک انسان پر مراد آپ کی بات میں بعد میں بھی ہم سنیں گے کیونکہ اس وقت ہوا ہے بریک کا اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے زفرولہ خان ہمارے ساتھ ہیں صحافت بھی کرتے رہے ہیں اور ایک بہت بڑی انجیو بھی چلا رہے ہیں جس کا تعلق سیاسی تربیت دینا ہے ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے پاکستان کے سیاستدان دنیا کے دوسرے سیاستدانوں سے مختلف کیوں ہیں صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اپنے کاروبار کے بارے میں سوچتے ہیں اور جو لوگ انہیں الیکٹ کر کے ایوانوں میں بھیجتے ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد بات ہو رہی ہے پاکستان کے آئین کی اس کی وہ شکیں جو ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں لوگوں کو اس سسٹم سے باہر رکھنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں ان کے بارے میں تو سیاستدان گپتگو کر رہے ہیں لیکن وہ شکیں جیسے آرٹیکل تھرٹی ایٹ جو یہ کہتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کو کپڑا دے گی پاکستان کے عوام کو روٹی دے گی پاکستان کے عوام کو گھر دے گی اگر وہ بیمار ہیں تو ریاست ذمہ دار ہوگی ان کی علاج موالدے کی یہ آئین کا حصہ ہے اور ان پر عمل درامت نہ کرنا پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہے لیکن کسی بڑے آدمی کو آج تک اس خلاف ورزی پر سزا نہیں ہوئی اور جو بات ہو رہی ہے وہ صرف ایک جو ذاتی مخاصمتیں ہیں ان کو سیٹل کرنے کے لیے ساری بات ہو رہی ہے ہمارا پینل بھی موجود ہے گفتگو جاری ہے آپ سوال کریں گے زفراللہ خان سے زفراللہ آپ بیان فرمائیے آپ چلاتے ہیں ایک انجیو کو بھی جو سیاسی تربیت بھی کرتی ہے صحافت بھی آپ کرتے رہے کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے سیاستدان پاکستان کے عوام کے وہ حقوق جو آئین پاکستان گرنٹی کرتا ہے اس کو دینے کے لیے ہمیں کوئی ان میں کوئی ایکٹیونس نظر نہیں آتی ہوئی دیکھیں سمی صاحب آپ کا شکریہ جو ہمارے سیاسی دوستوں نے بات کی ہے اور جو آرٹیکل 38 کے حوالے سے بھی آپ بات کر رہے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ادھوری بات ہے اور جو 62 63 کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ بھی ادھوری بات ہے مجھے یہ کہنے میں آر نہیں ہے لگتا ہے کہ آئین کو کسی نے پوری طرح سے پڑھا بھی نہیں ہے پڑھنے کی نوبت بھی کیسے آتی 1973 سے وہ آیا 77 سے لے کر 85 تک غائب 85 سے لے کر 99 تک اس میں بہت ساری علود گی پھر ایک بار غائب اور اگر موجودہ آئین کی عمر دیکھیں تو وہ دو دھائی سال بنتی ہے آپ نے آرٹیکل 38 کی بات کی آئین کی سکیم میں دو باتیں ہیں آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو جسٹس ایبل رائٹس ہیں کہ انسانی حقوق کے سمندر سے کم از کم یہ باتیں ریاست نے اپنے کاندوں پہ لے دی 38 پرنسپلز آف پولیسی میں آتا ہے اور وہاں پہ لکھ دیا گیا کہ یہ کام تب ہوں گے جب ریاست کے پاس وسائل ہوں گے ظلم یہ ہے کہ ریاست کے پاس آج تک ہم نے وسائل کی کمی نہیں سنی کہ فلان وزیر آزم کا دورہ اس لیے رہ گیا کہ ریاست کے پاس وسائل نہیں تھے یا بہت سارے میگا پروجیکٹس اس لیے رہ گئے نمائشی پروجیکٹ اس لیے رہ گئے کہ ریاست کے پاس وسائل نہیں تھے صرف پرنسپلز آف پولیسی نظر انداز ہوتے ہیں کہ ریاست کے پاس وسائل نہیں آرٹیکل سیون ریاست کی ڈیفینیشن کرتا ہے یہ کام صرف وفاقی حکومت کا نہیں ہے سوائی کا بھی ہے مقامی کا ہے مقامی حکومت تو ہم نے آئین کے آرٹیکل ون فورٹی اے کی دھجیاں بھی کھیر دیں کہ کسی صوبے میں محمود و آیاز ایک ہیں ہم لوکل گورنمنٹ کا الیکشن نہیں کرا سکے 62-63 ہم اس لیے ادھورہ پڑتے ہیں کہ اس میں یہ ساری باتیں لکھی نہیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ ان کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے کاغذاتیں نامزدگی آتے ہیں دوسرا اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کی کنوکشن ہو اور کنوکشن کی بھی ڈیوریشن ڈیفائن کی گئی ہے کہ کم از کم وہ تین سال سے زیادہ کی ہو تب آپ نا اہل ہوتے ہیں باقی اگر ہم فسانوں کے لیے باتیں کرتے ہیں تو معاف کیجئے گا یہ سارے مجھے ایسے ردی فروش فکری طور پر لگتے ہیں کہ وہ موضوعات ری سائیکل کرتے ہیں جن کے بارے میں کبھی الیکشن کمیشن فیصلہ کر چکا ہے مثلا یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جب بات آئی ہے تو بقائدہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ موجود ہے اگر کسی اور حوالے سے آ رہی ہے تو اس کے حوالے سے بھی فیصلے موجود ہیں اور یہ کونسی باتیں نہیں ہیں یہ فسانیں ہم 1998 سے سمجھ رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل کلاس پولیٹیکل سائیکل الیکشن مزاج سے باہر ہی نہیں آ رہی انہیں سمجھنا چاہیے کہ الیکشن پانچ سال بعد ایک بار آتے ہیں اور درمیان کا عرصہ ہمیں گورننس موڈ میں آنا ہے ہمیں اداروں کو بہتر کرنا ہے ہمیں سیول سروس ریفارم کرنی ہے ہمیں اپنے ہسپیٹل ٹھیک کرنے ہیں بدقسمتی سے ہماری سیاسی قیادت کا میار وہ نہیں ہی ہے جو پاکستان کے مسائل کا ادراک کر سکے اور قوم کو اس بھنور سے نکال سکے زفراللہ بڑی آپ نے زبردست بات کی ہے ڈاکٹر مفتہ آپ سے پوچھوں گا مسلم لیگ نون کی حکومت ہے بہت سارے اداروں کے سربراہ جو مقرر کیے گئے ہیں سارے کے سارے کوٹس نے کہا ہے کہ یہ آپ نے اپنے کرونیز کو اور جو رولز تھے ان کو وائلٹ کر کے یہ ساری اپوائنٹمنٹس کی ہیں اب جیسے زفراللہ کہہ رہے تھے یہ جو کلچر ہے گورنس کا کلچر بیٹر گورنس کا میرٹ کو اپ ہولڈ کرنا کیا کبھی یہ بھی آ سکے گا کیا وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بڑی لوگوں نے اس کو محبت سے ووٹ دیئے لیکن یہ کام کرنے میں وہ کاسر نظر آ رہی ہے نہیں سمیل صاحب شکریہ آپ کا میں ذرا تھا ایک پہلے جو بخالی صاحب بات کر رہے تھے اس پر وہ کر دوں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے مسلم لیگ نے ارسلان صاحب کے ثرو یہ عمران خان صاحب کے اوپر کوئی باسٹ ٹریسٹ کے اوپر وہ دلوایا یہ ایک دم بات غلط ہے دیکھیں ہم تو کبھی بھی مسلم لیگ والے پرسنل اٹیکس میں نہیں جاتے ارسلان صاحب کے اوپر خان صاحب نے پرسنل اٹیکس کیے ان کے والد کے اوپر کیے تو انہوں نے ریاک کیا ہے ان کا کوئی مسلم لیگ سے تعلق نہیں ہے میں تو پرسنل یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے پرسنل ماملی کے ان کے بچے کتنے یا ان کی فیملی کے اوپر ہمیں کوئی تفسرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ان کا پرسنل معاملہ اور یہ ایک دم غلط ہے کہ خان صاحب کے اوپر بھی کیا گیا اور یہ پھر جو ہمارے پی ٹی آئی والے بھائی نے واپس دور آئے کہ میاں صاحب کو پانچ سال کے لیے جلاوت میں کرا گیا تھا یا دس سال کے لیے کیا گیا تھا آج یہ ریلمنٹ کیسے ہے یہ جو ہے یہ تو اور فردر وہ عمران خان صاحب کے اوپر ہیٹ آئی ہے تو ہٹانے کے لیے وہ میاں صاحب کو بھی اس میں کھیچ رہے ہیں با سٹھ تری سٹھ کے اندر میری جو سمجھ سے بھار ہے جو آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو تعلیم صحت یہ چیزیں جو ہے اس پہ کانسنٹریٹ کریں نہ کہ ہم دھرنے کر رہے ہیں اور جلسے کر رہے ہیں اور اب وہ میاں صاحب کی تقریر کیونکہ گیارہ تیس پہ تھی اس لئے پتہ نہیں کیسے ان کو یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ کیونکہ گیارہ تیس پہ سپیچ تھی تو شاید الیکشن میں داندلی ہوئی تھی اور اب ایک سال تک جتنی بھی کورٹوں میں گئے ہیں کہیں پر ان کو وہ نہیں ملی اگر کامیابی نہیں ملی تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹس والے غلط ہیں اگر وہ کے پی میں جیتے ہیں تو کے پی میں الیکشن صحیح ہیں کہیں اور ہارتے ہیں تو وہ الیکشن برے ہیں عجیب سے یہ باتیں کر رہے ہیں ہمارے پی ٹی آئی والے بھائی اور یہ جتنا بھی یہ اسلام کا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے مسئلہ کی یہ پتہ نہیں کیوں اٹھایا گیا میں مراد سعید اور سمسان بخاری صاحب سے آپ کی جو گفتگو اس پر ریکشن ہوں گے لیکن ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ یہ اتجاج کی سیاست دھرنوں کی سیاست لیکن یہ جب ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف جو دھرنے تھے سیاست تھی وہ ساری اتجاجی وہ تو خود شہواز شریف صاحب نے شروع کی تھی دیکھیں شہواز شریف صاحب جو تھے وہ کالی پٹی باندھ کر ٹینٹ میں بیٹھتے تھے وہ روڈ کرتے تھے لاکھوں لوگوں کی لائف کو جیپڈی بھی نہیں ڈالتے تھے اور جو میں نے پہلے گزارش کری کہ آج کل ہم جنگ کی حالات میں ہمارے جو پاکستان کی فوج جو ہے وہ فوج پاکستان جو ہے وہ جہاد کر رہی ہے جہاد کر رہی ہے جنگ ہے آپ کہہ رہے ہیں اس وقت اگر آپ لاکھوں لوگ لے کے آئیں گے ایڈمیسٹریشن بھی جو ہے وہ اس میں بزی ہو جائے گی آپ کی حکومت بھی بزی ہو جائے گی کیا یہ موضوع نہیں ہے کہ ہم آئی ڈی پی کے بارے میں آج بات کریں کیا یہ ضرور نہیں ہے جو زفر اللہ صاحب فرمارے تھے کہ ہم ایڈوکیشن کے بارے میں بات کریں ہم ہیلت کے بارے میں بات کریں کہ کیا کرا ہے پجاب حکومت نے کیا کرا ہے اس نے دوکومت نے کیا کرا ہے کیا پی حکومت میں اور ایک دوسرے سے سیکھیں اگر کوئی چیز پجاب نے اچھی کری ہے تو ہم کی پی سیکھیں اگر کی پی نے کوئی اچھی چلی ہے تو ہم بھی سیکھیں لیکن ہم صرف ایک الزام تراشی کر رہے ہیں میں آپ کی جو بات ہے اس پر ریکشن لینا چاہتا ہوں سمسان بخاری صاحب اس پر ریسپانڈ کریں گے وہ کہہ رہے ہیں ہم سے سیکھیں میں ریکشن کی بات ایک دوسرے سے سیکھیں جی میں ریکشن کی بات نہیں کر رہا میں صرف ان کا ذرا تھوڑا سا میں نے کہا جی ہم سے پوچھیں میں بتاتا ہوں ان کو ٹینٹوں میں کیا ہوتا تھا میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو زکرولہ صاحب کی بہت ساری باتوں سے میں اگری کرتا ہوں مگر خدارہ ایک ضرور میربانی کریں کہ سارے پارلیمنٹ ایرین میں پارلیمنٹ میں اس وقت نہیں ہوں رہے ہیں نہیں سارے پارلیمنٹ ایرین ایسے نہیں ہیں جنہوں نے آئین نہیں پڑا ہوا بہت سارے ایسے ہیں جو آئین بھی پڑتے ہیں آئین بنانے والے بھی ہیں اور آئین کا ان کو پتا بھی ہے کہ آئین کیا ہے اور دوسرا جو میں 62-63 کی بات کر رہا ہوں میں نے سب کے لیے نہیں کہا چلے زفرالہ صاحب میربانی میں آپ سے عدب میں چکے آپ کی باتوں سے اگری کرتا ہوں اور عزت کرتا ہوں آپ کی چلے مجھے آپ کی میربانی آپ نے یہ کہہ دیا سب کے لیے نہیں تھا دوسرا میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین کیجئے کہ یہ 62-63 جیسے قانون اس ملک میں سوائے آرم ٹویسٹنگ کے اور کسی لیے نہیں ہے اور 38 کا کیوں نام نہیں آتا کیونکہ لوگوں کو اس میں میڈیا اس کو اجاگر نہیں کرتا کوئی اور ہم اٹھاتے نہیں اور سٹیٹ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری اس طرح سمجھتی نہیں کہ لوگوں کو روٹی کپڑا مکان اور جو کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم سب گناہ گار ہیں ایک جماعت نہیں ہے دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا جس طرح انہوں کا ٹینٹ پہ میں اس وقت فیڈل منسٹر تھا مجھے پتا ہے کہ پی ایم ای لین کے ہمارے دوستوں نے ایم این ایز اور ایم پی ایز نے خود جا کے ایکسینز کے جلوائے دفتر توڑ پھوڑ کر آئی اکارہ میں ایسے ہوا سائی وال میں ایسے ہوا کسور میں ایسا ہوا میں نام لینے کے لیے اچھا نہیں لگتا میرے علاقے کے لوگ ہیں اگر کہیں گے مجھے مفتا صاحب تو میں نام بھی دے دوں گا اور ویڈیوز دے دوں گا اور اس کے بعد آئین یہ کہتا ہے کہ جب وزیر آزم آئے تو وزیر آلہ جا کے ان کا ملے ان کو جا کے ملے میں وزیر آزم کے ساتھ کچھ دس دفعہ لہور آیا ہم نے تو وزیر آلہ صاحب کو وہاں ایک دفعہ کے علاوہ آتے نہیں دیکھا اور آج بھی وزیر آزم نواز شریف کیونکہ وہ پاکستان کے وزیر آزم ہیں وہ سن جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ قائم علی شاہ صاحب ان کا استقبال کریں گے ہمارا اور ان کا یہ فرق ہے یہ بات نہیں ہے جمہوری حق ضرور ہے ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ آئی ڈی پیز کا مسئلہ بڑا ہے قوم بٹی ہوئی ہے آج بھی فوج کی مہربانی ہے جس نے یہ آپریشن شروع کر دیا ہے اور پی ایم ایل این کو بھی یہ ان کرنا پڑ گیا ہے کہ اب کریں آپ یہ آپریشن ورنہ آج بھی جو ہے وہ مذاکرات ہی چل رہے ہوتے تو خدا کا شکر ہے کہ یہ فوج جو ہے یہ کر رہی ہے اور قوم کو اس جنجال سے کر رہی ہے اور اتبات میں میں ضرور ان کے ساتھ ہوں کہ خان صاحب کو اپنی ٹائمنگ پہ ہے ان کا جمہوری حق پر ٹائمنگ پہ غور ضرور کر رہا ہے بارال وزیر آلہ صاحب تو یہ کہتے تھے سمسام صاحب کے میں تو کام میں مصروف ہوں اور رزلٹ دینا چاہتا ہوں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں وزراء آزم کے استقبال میں جاؤں اور لائن میں کھڑے ہو کے اس پر وہ کروں برحال یہ ان کا ایک پوائنٹ آف یو ہے اس پر گھٹگو جاری رکھیں گے اس مسئلے پر مراد صحیح صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کی پارٹی کیا کہتی ہے جو مفتا صاحب نے باتیں کی اور اس پر بھی اب بات کریں گے اپنے اگلے سیگمنٹ میں کہ اب یہ جو خبریں ہیں کہ بجلی کی سبسیڈی مزید کم کی جائے گی بجلی کے ریٹ مزید بڑھائے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب جو ورلڈ بینک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی آزاد کر دیا جائے کیا ہوگا پاکستان کے غریب عوام کا بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں لیکن یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک بات ہو رہی ہے پاکستان کے عوام کے مسائل کی اب جو خبریں آ رہی ہیں حکومت نے یقین دہانی کرا دیا آئی ایم ایف کو کہ بجلی کی سبسیڈی کو مزید ختم کیا جائے گا اور پھر سرکلر ڈیٹ کی صورت میں تین سو عرب سے زائد رکم اکٹھی ہو گئی ہے وہ پھر اس کو ادا کرنے کے لیے اس کو پے کرنے کے لیے مختلف محکموں سے پیسے نکالے جائیں گے اس کے علاوہ پراپرٹی پر بھی ٹیکس لگائے گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ادھم مچے گا اور اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کے سیاستدان پاکستان کے عوام کے مسائل پر گپتگو کرتے ہوئے نظر نہیں آتے آئین یہ کہتا ہے کہ آپ ان کے مسائل حل کریں گے ریاست ذمہ دار ہے لیکن سیاستدان دوسرے جو آرٹیکلز ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچنے کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں ان پر بات کر رہے ہیں میں مراد سعید صاحب آپ سے آپ کی طرف آوں گا بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر مفتا اسمائل نے گفتگو کی تھی آپ اس کا رسپونڈ کرنا چاہیں گے جی دیکھے سیمی بھائی آپ نے کہا کہ ایک دوسری کی ٹانگیں کھیچنے کے لیے پہلے میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ ہم نے آرٹیکل 62-63 کا جو 1993 کی کیس کا جس میں پرائم منیسٹر صاحب جو اس وقت کیا ہے وہ کنویکٹ ہوئے تھے وہ اختیارات کا غلط اور ناجائج استعمال کے اوپر ہوا تھا ہلیکاپٹر کیس آپ کو یاد ہوگا مختلف پلانٹس آپ کو یاد ہوں گے وہ عوام کا پیسہ تھا اور ہونا ہی چاہیے تھا کہ وہ آرٹیکل 38 کا اگر آپ حوالہ دے رہے ہیں تو اس کے لیے وہ پیسہ یوز ہوتا اس میں وہ کنویکٹ ہو چکے ہیں باقی انہوں نے بات کی کہ ایٹو سے سیکھنا چاہیے تو میں ان کو بتا رہا چلوں کہ ایک سال کے اندر ایک نئی حکومت خیبر پختنخواتی بنی انہوں نے سیاد کا انصاب اور تعمیر سکول پروگرام شروع کیا ہے کائنلی پچیس سال آپ حکومت میں ہیں ہم سے کچھ سیکھیں اور پنجاب میں وہ بھی شروع کر دیں اس کے لیے وہ انہوں نے بات کی کہ دھاندی دھاندی کی بات ہوتی ہے دھاندی کی بات ہوتی ہے لیکن ثابت بھی ہوتا ہے جب این اے ٹو فیفٹی سکس کا حلقہ کھلتا ہے تو اس میں آپ کو ہزاروں وارڈ جالی نظر آ جاتے ہیں این اے ون ون ایڈ کی بات ہوتی ہے تو اس میں آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ پچھتر ہزار وارڈ کی نہ تصدیق پچیس ہزار اور پچاس ہزار اس کی تصدیق میں نہیں ہوتی تو ہم کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ دھاندی زدہ حکمران لے کے آئیں گے جب دھاندی سے ایک حکومت بنی گی وہ عوام کے مسئلے کی طرف توجہوں نہیں دیتی اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھئے کہ پرائم منسٹر صاحب جو اس وقت کیا ہے ان کی پرائیورٹی پاکستان نہیں ہے پاکستان کے عوام نہیں ہے وہ اپنی ذاتی کاروبار کی وسط کی طرف جا رہے ہیں بائیس کروڑ کی بلٹروپ گاڑی اپنے لئے خرید رہے ہیں اپنے لوگوں کو میرٹ کا قطیام کر کے اپنے چاہنے والوں کو رشتہ داروں کو اور ایک میڈیا گروپ کے لوگوں کو مختلف پوزیشن دہ رہے ہیں تو اس طرح ملٹی مسئلے آدمی ہوتے ہیں ان کی پرائیورٹی پاکستانی عوام اور پاکستانی عوام کی جو فینڈامیٹل رائٹس جو کنسٹلیوشن آب پاکستان کہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل ایک سمی بھائی میرے پاس بھت کم ہے میں ڈاکٹر مفتا صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں ان سے یہ ڈاکٹر مفتا صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بجلی کی سبسیڈی بڑھائی جائے گی کم کی جائے گی یعنی قیمتیں اس کی بڑھائی جائیں گی اور بالکل جو سٹیٹ بینک ہے اس پر بھی کنٹرول ختم کیا جائے گا کچھ اس پر بھی آپ بیان فرمائیے کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں یہ بات کہہ رہے ہیں گئے وہ کمپنی کون سی ہے اس کی کیا سٹینڈنگ تھی تو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں پاکستان کے عوام یہ سوال کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہ یہ کوئی ترقیق چیز نہیں ہو رہی یہ صرف ایک گفتگو ہے اور عوام کی تو زندگیاں مزید تلخ ہو رہی ہیں میں آرز کرتا ہوں بجلی کے سب سے پہلے باہر بتاؤں کہ منسٹری آف وارٹر ان پاور نے نیپرا کو ایک سمری بھیجی ہے جس کے تحت ستانوے پیسے بجلی کی نرخ کم کرنے کی تجویز ہے اب نیپرا اس کو برولنگ بھیجے گی اس کے بعد وہ نوٹیفیکیشن آئے گی تو ہماری کوشش ہے کہ بجلی کی نرخ کم ہو جائیں نمبر ایک ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں آئی ایم ایف سے جو بھی شرائط تہہ ہوئی تھی ایک تو وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ویب سائٹ پر لگی نہیں ہے آئی ایم ایف کے بھی اسٹینڈ بینک آف پاکستان کے بھی اور غالباً منسٹری فائننس کی بھی ویب سائٹ لگے وہ سب پڑھ سکتے ہیں پروگرام شروع ہو چکا ہے میڈل آف دو پروگرام اور شرائط مزید نہیں بڑھتی یہ ایک بات اقدم غلط ہے تیسری چیز ہم نے آئی ایم ایف کو ایسی کوئی بات نہیں کری کہ ہم بجلی کے کئی تیریف بڑھائیں گے اور ویسے بھی منسٹری فائننس نہیں بڑھا سکتی جب تک کہ نیپرا اس کو اس کے تیریف ڈیٹرمنیشن نہ کرے تو ہم نے بلکل نہیں کر رہا ہے اور یہ اکثر بات آ جاتی ہے کیونکہ کبھی کبھی نیپرا تیریف ڈیٹرمنیشن کرتا ہے کہ بجلی کے نرخ بڑھ گئے ہیں ایکشلی صرف ایک ہی مرتبہ بڑھیں وہ بھی گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن سے اور یہ نہیں ہوا ہے ایک بات گیس کی بھی لوگ ایسی بات کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے میں یہاں پہ کہتا چلوں جو آپ نے فرمایا ہے سٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس کا تو دیکھیں انیس سو اکانوے تیرانوے میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس میں پہلی مرتبہ سٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنس کر آیا اور انڈیپینڈنس مرادی ہے کہ گورنمنٹ کی لائن نہ لے وہ اپنا انڈیپینڈنٹ ریگولیٹر ہو جائے بینکس کو ریگولیٹ کرے تاکہ بینکس جو ہے وہ غلط لونز نہ دیا کریں نمبر ایک نمبر دو وہ مونٹری پالیسی کو ایک سٹینٹس اثر رکھے کہ اس کے اندر انفریشن کم سے کم ہو اور حکومت کے کہنے پہ مونٹری پالیسی ایز نہ کر دے دکٹر پتہ میں یہاں پر یہ ارز کروں گا کہ بالکل جس طرح آپ باتیں کر رہے ہیں حکومت کے دوسرے اکابرین بھی جو گفتگو فرماتے ہیں اس سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ پاکستان کے سارے مسائل حل ہو گئے ہیں لیکن اگر باہر جا کر غریب آدمی سے سڑک پر بات کریں تو نہ ان کے پاس کرایا ہے نہ ان کے پاس کوئی روٹی ہے نہ کوئی روزگار ہے نہ کوئی امن امان ہے ایک انتہائی مختلف پکچر نظر آتی ہے حکومتی اکابرین کی گفتگو اور اس کے بعد جو عوام کی صورت حالی ہے سبی بھائی آپ کی بار اقدم درست ہے یہ بہت غریب ملک ہے اور اس کے اندر جو دس بارہ آزار روپے اب تو بارہ آزار روپے میں نے مویج ہے اس تنخواہ کے لوگ کس طرح گھر میں پورا کرتے ہیں اللہ جانتا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ہم نے یہ ساٹھ سال جو ہیں وہ ضائع کرے ہیں ہم کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس ملک میں غربت کی کمی نہیں ہے یہ میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں بجلی کا بڑا ایک سنگیل مسئلہ ہے لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا میں آج میرے بھائی جو پی ٹی آئی والے بار بار بات کر رہے تھے اپنے کار کردگی کیا اور اچھی کار کردی اللہ ان کو اور کامیاب کرے لیکن میں یہ بتا دوں کہ ان کے آنے کے بعد سے جو انڈرولمنٹ ایڈوکیشن کی ہے بچوں کی پرائمر سکول میں وہ ایک پرسنٹ بھی نہیں بڑی ہے جتنے بھی انہوں نے پیسے کہیں جانا ہوئی ہے میں انہوں نے جانا ہوئی ہے پنجاب میں کم ہے نہیں 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 فیٹس ان فکرس شاید آپ کو پتا نہیں ہے فیٹس ان فکرس شاید آپ کو پتا نہیں ہے اس وقت خیبر پختلخان کی سب کی جارے انڈرولمنٹ ہوئی ہے وہ آپ اٹھا کی رکھ رہے ہیں بچ کم ہے میں لاسٹ ورڈ زفراللہ خان سمی صاحب میں اس میں سمی صاحب سمی صاحب میں نے بات سنی کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم ریایت دیتے ہیں بجلی پیٹرول میں پیسوں میں جبکہ ہم نے گزشتہ دس سالوں سے پیسہ ختم کر دیا ہے نہ آپ کو پچیس پیسے کا سکہ ملتا ہے نہ پچاس پیسے کا پانچ روپے سے چھوٹا نوٹ نہیں ہے آپ کے ملک میں تو یہ عوام کے ساتھ جو پیسوں میں ریایت کا مزاق ہے یہ ختم ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی عبادی ویسے تو ماشاءاللہ ہم نے انیس سو اٹھانوے کے بعد مردم شماری نہیں کروائی لیکن جو اسٹی میٹڈ ہے وہ بیس کروڑ ہے اور ہماری ساری گورننس کے انداز وہ ہیں جو فائر فائٹنگ کے ہیں ان میں فیوچرسٹک ویزن نہیں ہے شہر بے ہنگم ہے ہم سے سنبھل نہیں رہے خدارہ اس کے بارے میں تدبر کیجئے تدبر کیجئے بہت بہت شکریہ زفراللہ خان زبستان بخاری آپ کا بھی بہت شکریہ مراد سعید آپ کا شکریہ ڈاکٹر مفتہ اسماعیل آپ کا بھی بہت شکریہ وقت کم ہے لیکن سبجیکٹ بہت اہم ہے پاکستان کے غریب عوام کی کوئی بات نہیں کرتا آئین کے ان آرٹیکلز کی بات کی جاتی ہے جن سے بڑے آدمیوں کو یا تو سسٹم کے اندر ڈالا جائے یا سسٹم سے باہر نکالا جائے لیکن وہ آرٹیکلز جیسے آرٹیکل 38 جو کہتا ہے کہ حق ہے پاکستان کے عوام کا اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں گھر دیں گے وہ انہیں علاج دیں گے وہ انہیں روزگار دیں گے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا اور آج تک سپریم کورٹ میں کوئی اس آرٹیکل کی وجہ سے نہیں گیا کہ آئین کی وائلیشن ہوئی ہے پاکستان کے غریب عوام کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور جن لوگوں نے کیا ان کو سزا ملے اب تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ جو آرٹیکل کی شک ہے جو آئین کی شک ہے اس پر عمل درامت تو نہیں ہو سکتا اب تو یہی درخواست کرنی چاہیے سیاستدانوں سے کہ وہ اس آرٹیکل کو ہی آئین سے نکال دیں تاکہ یہ بات ہی ختم ہو جائے لیکن ناظرین ہم یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اپنے ہمساہیہ ملک بھارت کی جہاں پر اب جنگی جنون بلکل کھل کر سامنے آرہا ہے بہت بڑے بڑے سودے ہو رہے ہیں وہاں پر اسلے کے کیا کرنا چاہتا ہے بھارت خطے میں اور یا مقبول جان سے بات کریں گے لیکن ایک مقصر سے وقت پر اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور برپور انداز میں ان خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن جو خبریں آ رہی ہیں دوسری جانب سے وہ بتایا جا رہا ہے کہ موڈی کی حکومت جو ہے وہ اسلے کی خریداری پر اس وقت فوکس کیا ہوئے ہیں اور ابھی برطانیہ کے ساتھ تقریباً تینتالیس کروڑ ڈالر کے اسلے کے ڈیل کی گئی ہے جس میں ان کی فضائیہ کے لیے جہاز لیے جائیں گے دوسرا جنگی ساز و سامان بھی وہ حاصل کریں گے اور اس کے علاوہ جو نیوکلئر کوپریشن ہے بھارت کے ساتھ نیوکلئر ڈیل برطانیہ اور بھارت کی اس کے حوالے سے بھی خاصی پیش رفت ہوئی ہے اور وہ بات بھی آگے بن رہی ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ خطے میں طاقت کا جو توازن ہے اس میں جو بیلنس ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے اور پاکستانی یہ فیر کرتے ہیں کہ اگر یہ بیلنس ختم ہو گیا اگر بھارت کے پاس مکمل طاقت آگئی تو پھر وہ جو انفینش ایجنڈا ہے 47 کی پارٹیشن کا جس میں ابھی کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا پھر اس کے ساتھ بھارت کے ساتھ پانی کے مسائل ہیں پاکستان کے ان مسائل پر بھارت نرمی کیسے دکھائے گا اگر وہ طاقتور ہو جائے گا اور یہ مقبول جان ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ گفتو کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے اور یہ ساتھ بھارت کے ساتھ تعلقات بھی چاہیے کیونکہ ہمسائیوں کے ساتھ اگر تعلقات اچھے نہیں تو کوئی اقتصادی ترقی نہیں ہو سکتی اور جو دونوں ممالک کے عوام ہیں وہ سفر کریں گے لیکن بھارت جس انداز میں اسلے کی خریداری کر رہا ہے اگر وہ طاقتور سے طاقتور ہوتا گیا تو جو ہمارے مسائل ہیں کی بنیاد کے اوپر ملٹری طاقت موجود تھا یہ ناممکنات سی بات ہے سکسٹین نائنٹی پور میں جب بینک آف انگلینڈ بنا تھا تو انہوں نے جب کاغت کے نوٹ چھاپنا چروع کیے تھے تو ایک دو سال انہوں نے لگائے تھے اپنی ملٹری طاقت کو فوجی طاقت کو مضبوط بنانے کی اور جب وہ مضبوط بن گئے تھے جب ان کے بہری بیڑے بن گئے تھے جب ان کے توپوں کی سن چیزیں آگئی تھی تو پھر وہ اسٹ انڈیا کمپنی بھی بنا لی انہوں نے باقی چیزیں بنا لی وہاں جا کے تاجر کے روپے بھی پیٹھے اور پیچھے جا کے ان کے ملٹری طور پر ہندوستان بھی بنیادی طور پر اسی پیٹرن پر چل رہا ہے کہ وہ اپنی اکنامک ترقی کو کیونکہ ہندوستان نے اتنی اکنامک ترقی کر لی ہے کہ اس کے پاس اس لوگ نہیں ہیں جو اس کے کنزیومرز ہوں اتنا وہ لوہا بناتے ہیں وہ تو گوکے ننگے بیبار پچارے لوگ ہیں جن کو بگس پاورٹی ہے وہاں نہیں کر سکتے ان کو مارکیٹ چاہیے اس مارکیٹ کے پیچھے مارکیٹ میں آپ اس وقت نکرتے ہیں جب آپ کے ساتھ ایک پوری فورس ہو یہ وہ جنون ہے جس نے ہندوستان کو اس پورے خطے پورے خطے کے لیے ایک خطرے کی علاوث بنا دیا ہے کہ ہندوستان ایک ایسی ملٹری طاقت ہوگی کہ جو اپنے مرسی کے تجارتی ٹرمز ڈکٹیٹ کرائے گی پاکستان ہے اتباکستان ہے اتباکستان ہے کالکستان ہے چھیک ہے اچھا اب یہ تو بھارت کی انٹینشن آگی اور اگر ہم اپنی طرف نظر ڈالیں تو ہمارے سیاستدان یہ ہمیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں ایک بچی کا باپ ہے وہ کہتے ہیں باسٹ اس پر تریسٹ اس پر اس کا عمل درامت نہیں ہوتا نہ ہم اپنی فوج کے ساتھ اس طرح کھڑے ہیں اس کو اونرشپ دے رہے ہیں جس طرح دینی چاہیے تھی فوجی اگر ڈیفنس کی بات ہوتی ہے تو وہ ایک واویلا برپا کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ ان کو ہم اس طرح سے نہیں دے سکتے تو ہم کیا کریں گے اس ساری صورتحال کو ہم اس سے نپٹیں گے کیسے پاکستان کی تیاست کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ گوال منڈی سے اور ایمپریس ٹریٹ سے ایمپریس مارکیٹ سے اور اس کے تحاصلات کئی چھوٹے سے اپنے جو جناٹ گراؤنڈ کا جو یا کرکٹ سیکھتے ہیں اس سے نکل ہی نہیں سکی ہماری بحث ہماری ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ذاتی غیبت ہمارا سب سے بڑا پاسٹائن بن چکا ہوئے سکینڈل ہمارا سب سے بڑا اتحار بن چکا ہوئے جس قوم کی سیاست جو ہے وہ سکینڈلز کی بنیاد پر چلتی ہو اور سکینڈلز کی بنیاد پر ایک شخص اونچا اور ایک شخص نیچا ہوتا ہو اس قوم کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے دنیا میں آپ دیکھیں سکینڈلز بنتے ہیں لیکن سکینڈلز پر فارمس کے بنیاد کو کبھی انڈرمائن نہیں کرتے سکینڈلز بنے لوگوں کے کلنٹن کا بنا اور کتنے لوگوں کے بنے ابھی وہ جو پرینٹن کا لیکشن لے جاتا اُت کا بنا لیکن سکینڈلز پیچھے رہ جاتے ہیں ایک آدمی کی پر فارمس سب سے امپورٹنٹی مسئلہ سارا یہ ہے کہ کوئی پر فارمس کرنا نہیں چاہتا کوئی پر فارمس سے مخلص نہیں جاتا ذاتی جاگیر ہے پہلے دو پارٹیوں کی تھی اب تین پارٹیاں آگئی ہیں کچھ چھوٹے 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 اور بھی ہیں چھوٹے چھوٹے گاک اور بھی ہیں اس ملک کی جاگیر کے یہ ساروں نے مل کے اوپے ایک ایسا سورتیار بنائی ہے کہ جو اس بطرین وقت کے اندر جہاں ملک کے انتہائی بہت بڑے عذاب کے اندر سے گزر رہا ہے نہیں تو ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اپنی سوجی ہوئی ہے اپنی ہر طرف اپنی بات کی جاری ہے اور ذاتی بات کی جاری ہے نیشنلزم کی بات نہیں کی جاری تو پھر میسج کیا ہے پاکستان کے عوام کیا کریں دیکھیں میسج اس کا صرف یہی ہے کہ اس وقت ان کو سوچنا پڑے گا ورنہ صورتیار جی ہے کہ ایک قفیت ایسی آتی ہوتی ہے کہ پھر بھاک لے جاتی ہے دیکھیں اندوستان لیکن ایشیو تو یہی ہے کہ یہ سوچ نہیں رہے ہمارے جو اکابنی رہے وہ ان چیزوں کو نہیں سوچ رہے اس کی وجہ سر میں آپ کو بتاؤں میں سوچوں گا اگر میرا گھر جو ہے وہ اقبال ٹون میں ہے کوئی اقبال ٹون میں بٹی نہیں آتی بجلی نہیں آتی بلزلہ آ جائے گا ہندوستان نہیں آ جائے گا میرا کاروبار جو ہے وہ اگر وہ کسی جگہ پہ برکت مارکیٹ میں تب میں سوچوں گا یا کسی جگہ تارک روڈ پہ ہے جس کا کاروباری لندن میں ہو جس کا گھر بھی لندن میں ہو جس کا علاقہ بھی کون سا ایسا ہے کہ جس کو اگر پاکستان میں زلزلہ آ جائے آفت آ جائے ہندوستان کی فوج آ جائے کچھ آ جائے اس کا کچھ تباہ ہوگا اس بلکت نہیں تو ان کا تباہ خود سوال پھر یہ ہے کہ پاکستان کے عوام ایسے لوگوں کو الیکٹ کیوں کرتے ہیں جن کے کاروباری پاکستان میں نہیں ہیں یہ اتنی بڑی تکلیفتی چیز ہے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کی پولٹکس چند لوگوں کے ہاتھ میں ہیں ایک گاؤں کے اندر ووٹ جو ہے وہ ایک سمگلر کے کہنے پہ دیا جاتا ہے ایک گھنڈے کے کہنے پہ دیا جاتا ہے ایک بدماش کی بندوقوں اور پیچنک کوبوں کے ساہے میں دیا جاتا ہے پانچ سو لوگوں کا گاؤں ہوتا ہے پانچ بدماشوں کا غلبہ ہوتا ہے اس گاؤں کے اندر وہ ساتھ بھی ان کی مرضی سے لیتے ہیں وہ بیٹیوں کا رشتے بھی ان کی مرضی سے کرتے ہیں وہ اپنے گھڑوں کے باہر پھڑے بھی ان کی مرضی سے لگاتے ہیں یہ تو اس ملک کی صورتحال ہے ووٹ کی پرچی کی اہمیت کیا ہے اس ملک کے اندر ہم نے کسی طور پر بھی ایک کسی فیئر الیکشنز کی طرف آپ تک بڑھ سکے ہیں اور اگر ہم نہیں بڑھیں گے ہمارے ہاں صحیح قیادت نہیں آئے گی تو ہمارا حال بہت برا ہونے گا بہت بہت شکریہ اور یا مقبول جان اس وقت جو صورتحال ہے جو ہمارے نیبرز میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے نبٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی فیئر لیڈرشپ اس ملک کو دی جائے جو یہاں پر جس کے مفادات ہوں اور جو یہاں کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے انتہائی سنجیدگی سے اور مخلصانہ انداز میں عمل کرے کام کرے وگرنا جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ گمبیر سے گمبیر ہوتے جائیں گے ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سوری میں اجازت دیجئے اللہ نکے بات